السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوستہ ہم اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو کچھ سکرائیبار نے مجھے یہ بات پوچھی ہے کہ جب وہ یو اے ای کے اندر آتے ہیں یا ویزٹ ویزا میں آتے ہیں اور یہاں پر وہ پرمنٹ ویزا لگانا چاہتے ہیں ورکنگ ویزا ایم لائمیٹ ویزا لگانا چاہتے ہیں تو کن کن چیزوں کے ضرورت پڑتی ہے اور اگر وہ خود سی ویزا لگاتے ہیں ہیں تو اس لیے کن چیزوں کے ضرورت پڑتی ہے اور کون کون سے کام کرنے پڑتے ہیں اور اگر ویزا رینیوول بھی کرونا پڑتا ہے تو کن کن چیزوں کے ضرورت پڑتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میرے اسی کے ویڈیو میں میں ش sudden آپ کو بتاؤں گا کہ نئی ویزا کے لیے کن contraقش کی ضرورت پڑتی ہے اور جب آپ ویزا رینیوول کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے دوستو آج کی ویڈیو کو میرا پورا دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اگر ابھی تک میرے سنینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جا کر اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی نیبل کر دیں تاکہ میرے نیکس ویڈیو کو نٹفکیشن آپ تک پوائنٹر رہے ہیں تو آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ کا نیا ویزہ ہے تو نیا ویزہ کے لیے آپ کو پانچ چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ پانچ چیزیں دوستو کیا کیا ہے سب سے پہلی چیز کیا دوستو ایک لیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کو ٹائپنگ آفیس سے ملے گا اور وہ عربیق میں ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ایک ویزہ کی ابلیکیشن بھی ہو سکتی ہے آپ اس کو ابلیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ہونا عربیق میں چاہیے اس کے بعد دوستو جو دوسری چیز ہے وہ آپ کی دو پسپورٹ سائز تصویریں ہونی چاہیے اور تصویریں دوستو نہیں ہونی چاہیے یعنی آپ کی جو موجودہ کنڈیشن ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ تھوڑے موٹے ہو گئے پتے ہو گئے یا آپ کا تھوڑا سا لکھ چینج ہو گئے تصویریں جو ہیں وہ آپ کی پرانی ہوں اور دوستو تیسری چیز آپ کا جو ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے اس کی ریسیپٹ ضرورت پڑتی ہے یعنی اس کی ریسیز ضرورت پڑتی ہے یا اس کا نمبر ضرورت پڑتا ہے اگر آپ سوچنا ہوں گے کہ ہیلتھ کارڈ کہاں سے آتا ہے دوستو تو جب آپ ویزا لگوانے کے لیے جاتے ہیں تو ویزا لگوانے سے پہلے آپ کو اپنا میڈیکل کروانا پڑتا ہے جب آپ میڈیکل کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو بقاعدہ ایک ریسیپٹ دی جاتی ہے یا آپ کو ایک ہیلتھ کارڈ کا نمبر دیا جاتا ہے آپ کو بے شکر ہیڈ کارڈ ابھی نہیں بھی آیا پھر بھی آپ اس کو میڈیکل کارڈ بھی کہتے ہیں تو آپ کے پاس اس سے پہلے ہی ایک نمبر موجود ہوگا آپ وہ نمبر دے سکتے ہیں وہاں پر اگر ریسیپٹ نہیں بھی ہے تو وہ نمبر بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو چوتھی چیز ضرورت پڑے گی وہ ٹیسٹ فی ہے جو آپ نے فیس ادا کی ہے ٹیسٹ کے لیے اس کا جو آپ کے پاس ثبوت ہے اس موجودہ ٹائم میں جتنی بھی آپ نے ادا کی ہے اگر آپ نے تین چار مہینے پہلے ویزا لگوانے کے لیے میڈیکل کروایا تھا اور ابھی آپ ویزا لگوانے کے لیے تو کوئی بات نہیں اس ٹائم میں جتنی بھی آپ کے پاس لگیں اس کی ٹیسٹ فیچی آپ نے ایک ریسید دینی ہے اور اس کے بعد دوستو جو پانچی چیز ہے پانچی چیز آپ کا اوریجنل پاسپورٹ ہے کہ آپ جب بھی ویزا لگانے کے لیے کریں گے کوشی کریں گے تو آپ کو آپ کے اوریجنل پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی تو دوستو یہ پانچ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ویزا پاس ٹائم لگانے کے لیے ضرورت پڑتی ہیں اور اس کے بعد دوستو جو آپ کو ویزا رینیوول کرنے کے لیے چیزیں ضرورت پڑیں گی وہ کیا کیا ہوں گی سب سے پہلے تو دوستو آپ کا جو یہاں کا پتاکہ ہے جو آپ کا ورک پرمیٹ کارڈ ہے یا ایسی کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کے پیپر جو آپ کے پیپر رینیوول کیلئے بنے گئے ان کے ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہے اور جیسا میں نے بتایا اچھا کہ نئے ویزا کے لیے جیسے دو پاسپورٹ سائز جو میروں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں اگر آپ کو ویزا رینیوول کرنا ہے تو ویزا رینیوول کیلئے بھی آپ کو دو پاسپورٹ سائز تصویروں کی ضرورت پڑے گی اور یہ تصویریں لیٹس ہونی چاہییں یعنی نئی تصویریں ہونی چاہیئے اس کے بعد دوستو جو ویزا رینیوال کیلئے تیسری چیز ضرورت ہے وہ آپ کا جو پچھلے ویزا کا آئی ڈی کارڈ ہے یا آپ کا جو لیبر کارڈ ہے وہ آپ کا ضرورت پڑے گا ویزا رینیوال کیلئے اور دوستو چوتھی چیز جو ہے وہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ویزا فرس ٹائم لگانے کے لئے ٹیسٹ فی کا ایک پیپر لگتا ہے جو آپ نے ٹیسٹ کروائے ہیں اس کی فیز کے بارے میں تو آپ کو ویزا رینیوال کیلئے بھی ایسی ایٹیس کی ضرورت پڑے گی اور پانچ بھی چیز جو ہے وہ کومن ہے دونوں جگہوں میں یعنی آپ کا اوریجنل پاسپورٹ اگر آپ ویزا رینیوال کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا خوص ٹائم ویزا ہے تب بھی آپ کو دونوں صورتوں میں آپ کا اوریجنل پاسپورٹ دینا پڑے گا تو دوستو یہ تھی آئی کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اپنے فرنڈ سے شیئر کریں اگر پسند نہیں آئی تو بیشاک آپ اس کو ٹیس لائک بھی کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ